برطانوی آپوزیشن زماعت لیبر پارٹی کے قائد جیرمی کاربن برمنگم سینٹر مسجد کے دورے پر پہنچ گئے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا انگلینڈ میں اسلامی فوبیا کے لیے کوئی گنجائش نہیں وہ تمام کمیونٹیز کو یکجہ دیکھنا چاہتے ہیں عابد خازمی کی ریپورٹ دیکھئے سانہائی نیوزی لینڈ کے بعد برمنگم میں انتہا پسند حملوں کے بعد جیرمی کاربن نے مسلم کمیونٹی کے ساتھ اظہاری یکچہتی کے لیے برمنگم سینٹر مسجد کا دورہ کیا اس دوران مسلم کمیونٹی نے ان کا پرجوش استقبال کیا یورپین الیکشن میں میڈ لینڈز سے حصہ لینے والے انصر علی خان اور زارہ سلطانہ کے ہمراہ پریس کانفرنس اور کمیونٹی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ملک میں جنرل الیکشن کروائے جائیں اگر جنرل الیکشن نہیں کروائے جائیں گے تو بریکزٹ پر نو ڈیل منظور نہیں کریں گے نہیں, only a couple of years ago we saw the death of Mohamed Salim in Birmingham he was killed walking home from the mosque after Fajjo prayers and as a young person, as a Muslim, I'm concerned when my mum wears a hijab and walks out when my dad goes to the mosque we saw only what happened in New Zealand the rise of the far right is something that should concern all of us and they're mobilising across Europe and they're mobilising in in America too and they're being financed by the far right in the US so I see these European elections as an opportunity to really get that message home جرمی کوربن کا کہنا تھا کہ اس ملک میں اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے اگر کوئی مسجد مندر یا چرچ پر حملہ کرے گا تو یہ حملہ سب پر تصور کیا جائے گا اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اسلامی سے بہلد کھ د착ے ہیں ہم دام ہے کھنا صلادaları یا م S grains اسلام فاکہ اس delegateą بہت ن مائی مئن پسندر má امج tutte محاب تعداد موسیقی و زیادہ جیلی ریل مت znaczy اسomes Michael واتچی و هذا کو qu LI تا بست بہترم میں ہوئی quien اس ریسی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اسلامفوبیا کی ہمارے معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں اس دوران ایم پی لائمبرن ایم پی شبانہ محمود کونسلر مریم یورپین امیدوار انصر علی خان اور دیگر نے جرمی کوربن کے اس دورے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے مسلم کمیونٹی کے حوصلے بلند ہوئے ہیں ہمی sellerمیباری اتحالا رہا ہے میں جبرا کہ مجھے گا ہے ہمارے والا میرے ویشائے اس کے ساتھ گئے اور نے اشتاق لوگ کیسا ہے اور ہمارے واللقے کے لئے عبادر میں سے سوڑی کردے ہیں اور لئے یہ زرینی سے اطرقا نہیں ہے اور ہمارے والا کا نے صوت جتا ہے اور فاکتا ہے کہ وہ اطرق إسلمحب در عملیٰ فرمیت انٹوں نے بھییسی خریفہ ہے وہ سوڑھی اخبار و ابن سبب ہمارے و آنے کے لئے مساجد پر اٹیک ہوا تھا وہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ سالیڈیٹی کے لیے بھی وزٹ کرنا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یورپین الیکشن کمپین کے حوالے سے بھی وہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کا سینٹرل ماسک برمیگم کے اندر ازار یکجیتی کے حوالے سے اور یورپین کمپین کے حوالے سے یہ انتہائی کامیاب دورہ رہا ہے جس میں نہ صرف انہوں نے میڈیا سے بات کی بلکہ کمیونٹی کی بڑی تعداد سے جو تک جو لیور پارٹی کا پیغام پہنچا ہے پیغام بڑا واضح ہے کہ ملک اس وقت تقسیم کی طرف جارہا ہے ملک ڈیوائیڈیڈ ہے اور بریکسٹ کے بعد انسرٹنٹی ہے جس کی وجہ سے انیمپلوئیمنٹ آپ دیکھ لیں برمیگم اور میڈلینڈ کے اندر فوڈ بینک دیکھ لیں ہوملیسنس دیکھ لیں کوئی بھی ایشو ہے وہ انویسمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے سارے پرابلمز ہو رہے ہیں buat جا رہے ہیں�� بشترینเคرات Est Phr сдел Kمی هرہ نوی ما کے اندر جا توروی طورید تماما بناماخر حالڈا ویڈیویمیت ٹرین ہے ہے کم میں кого گڑپ زیکی طور شنہی نام ہو جاتا ہے جوہو از سوال کیا ہمارے کے لئے کی طرف ہمارے کیا تماماً ہمارے کے لئے کیا اطلاقے ایمارے کیا اطلاقاً ہمارے کیا جباً ہمارے کیا مجھے ایمارے کیا مسلم کمیونٹی سے اسحاری یکچیتی کرتے ہوئے جہرمی کوربن نے کہا کہ لیبر پارٹی تمام کمیونٹیز کو ساتھ لے کر چلنے پر یقین رکھتی ہے ریپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کازمی 92 نیوز برمنگم برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر نفیس زکریہ نے ممبر یورپی پارلمنٹ جون ہاورتھ اور لیبر پارٹی کے ایم پی ٹونی لاؤنڈ سے الگ الگ ملاقاتیں کی ملاقاتوں میں پاکستان اور برطانیہ کے باہمی تعلقات کی مضبوطی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے تفصیلی تباتلہ خیال کیا گیا نفیس زکریہ نے پاکستان کے مختلف شعبوں سمیت سی پیک سے متعلقہ تفصیلی بات چیت کی ہائی کمیشنر نفیس زکریہ نے پاکستان اور برطانیہ کے تاریخی اقتصادی اور سیاسی تعلقات پر روشتیں ڈالتے ہوئے پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کرنے اور اقتصادی رہداری جیسے میگا پروجیکٹس سے استفادہ حاصل کرنے پر زور دیا لنڈن کے مقامی ہوتیل میں ایلنگ بارو کے پہلے پاکستانی ڈیپٹی میئر کے اعزاز میں افطار پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں لنڈن سے تعلق رکھنے والی معروف سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر دیاپٹی میئر ایلنگ بارو منیر احمد نے کہا کہ برطانوی سیاست میں پاکستانی نیاد سیاسی شخصیات کا آگے آنا فخر اور خوشی کا باعث ہے تقریب کے حوالے سے مزید جانیں گے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی ریپورٹ میں لنڈن کی ایلنگ بارو میں پاکستانی نیجات معروف شخصیت کونسلر منیر احمد کے ڈیپٹی میئر منتخب ہونے کے عزاز میں مقامی ہوتل میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں لنڈن اور گرد و نواح سے تعلق رکھنے والی سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی نے بڑی محنت سے سیاست سمیت مختلف شعبوں میں اپنا مقام بنایا ہے منیر صاحب ہماری کمیونٹی کا فخر ہے اور یہی وجہ ہے کہ سارے جتنے بھی صافی ہیں بغیر کسی کلب کے اور بغیر کسی سویسیلیشن کے سب ہی اسے بیار کرتے ہیں مقررین کا کہنا تھا کہ کونسٹر منیر احمد کا شمار بھی ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سیاست میں حصہ لیا اور وہ ترقی کی منازل تیہ کرتے ہوئے ایلنگ باروں کے پہلے پاکستانی ڈپٹی میئر منتخب ہوئے تمام جو میڈیا کے لوگ ہیں اس وقت یہاں میں موجود ہیں موجود اس کے کہ ہمارے میں آپس میں بھی کچھ اختلافات ہوتے رہتے ہیں لیکن اس چیز پہ ہم متفقے ہیں کہ منیر صاحب ایسی غیر متنازل شخصیت ہیں اور انہیں بڑے اچھے سے چند ایسے لوگ ہیں خاص طور پر ویسٹ لندن کے اگرے میں جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں جو بڑی اچھے طریقے سے کمیونٹی کو ترقی دے رہے ہیں اس موقع پر حاضرین سے گفتگو کرتے ہوئے کونسلر منیر کا کہنا تھا کہ ان کے لیے عزاز کی بات ہے کہ وہ ایلن بارو کے ڈپٹی میئر منتخب ہوئے ہیں وہ کوشش کریں گے کہ تمام کمیونٹیز کو ساتھ لے کر چلیں اور ان کے مسائل حل کروائیں مجھے فخر ہے کہ ہم اکٹھے آج یہاں افطار کر رہے ہیں یہاں آج اکٹھے ہونے کا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں سے ملاقات کرنا اور آپ کے ساتھ افطار ڈینر کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے اور میں تمام کمیونٹی کا جنہوں نے مجھے الیکٹ کیا ہے تمام ایلنگ بارو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کمیونٹیز کو سرف کر سکوں یہاں ایلنگ میں ہر کنٹری سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پاکستانی بھی ہیں انڈین بھی ہیں یورپین بھی ہیں چائنیز بھی ہیں امریکن بھی ہیں فرنچ بھی ہیں یہاں ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں تو ہمارا جو ہم پاکستانی اوریجن کے میئرز بنتے ہیں ہم کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم تمام کمیونٹیز کو ساتھ لے کر چلیں اور تمام کے ساتھ ہمارا رویہ ایک ہو تقریب کے شرکاں نے بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ برطانوی سیاست میں پاکستانی نجات امیدوار بڑی کامیابیاں سمیت رہے ہیں جس پر کمیونٹی کو بہت فہر ہے منیر بھائی کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہتی ہوں ہمارے ملک کا وہ فخر ہیں اور انہوں نے بہت محنت کیا اور اسے عہدے تک پہنچے اور انشاءاللہ اور یہ ہم لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے اور دیپٹی مہر کی بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے جو وہ کام کرتے ہیں اور مسئلے سالف کرتے ہیں سب کے لیے تکریب میں شعبہ ابلاک سے وابستہ سینئر صحافیوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی نائنٹی ٹو نیوز کی کاوشیں رنگ لے آئیں حکومت پاکستان نے پی آئی حکام کو خصوصی فلائٹس کے ذریعے ملائشیا کی جیلوں میں اپنی سزائیں پوری کرنے والے پاکستانیوں کو واپس لانے کی ہدایت جاری کر دی تفصیلہ جعوید الرحمان کی رپورٹ میں نائنٹی ٹو نیوز بنا مشکلات میں پھنسے پاکستانیوں کی آواز ملیشیا کی مختلف جیلوں میں قید پاکستانی رمضان المبارکہ مقدس مہینہ اور عید اپنے وطن میں اپنے پیاروں کے ساتھ گزار سکیں گے ملیشیا کی جیلوں میں تین سو کے لگ بھگ پاکستانی قیدی موجود ہیں جو اپنی سزائیں تو پوری کر چکے تھے لیکن ملیشیا اور پاکستان کے مابائن برائے راست پروازیں موطل ہونے کے سبب بے گناہی کی قید کاٹ رہے تھے نائنٹی ٹو نیوز نے معاملہ اٹھایا تو حکومت پاکستان نے پی آئی اے حکام کو خصوصی فلائٹ کے ذریعے ان پاکستانیوں کو واپس لانے کی حدیت جاری کر دی ملیشیا میں تائینات پاکستانی چارڈ ڈی افیرز میاں آتف شریف نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو میں قیدیوں کی واپسی سے متعلق تفصیلات سے اگاہ کیا انہوں نے کہا کہ تمام قیدیوں کو کولیم پور میں کٹھا کیا جائے گا اس عمل میں سات سے آٹھ روز لگیں گے حکومت پاکستان کی ہدایت پر پی آئی اے کی خصوصی پرواز اٹھارہ اور بیس مئی کے دوران ان قیدیوں کو لے کر وطن واپس پہنچے گی ہفتے دس دن سے انتظار میں ہیں کہ کوئی ڈائریکٹ فلائٹ ہو تو وہ پاکستان جا سکے اس سلسلے میں ہم نے پی آئی کی منجر کو بھی بولا ہے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پی آئی کی ہر اتھارٹی سے حکام بالا سے ایک سپیشل پلین کا سپیشل فلائٹ کا ریکویسٹ کریں جو کہ ان مسافروں کو پاکستان لے کے جا سکے اور ہم نے اپنے حکومت کو بھی وزارت خارجہ کو بھی درخواست کی ہے کہ وہ مداخلت کریں اور اس معاملے کو حکام بالا تک جو متعلقہ حکام ہیں ان تک پہنچائیں دوسری جانب قیدیوں کے عزیز وقارب اور پاکستانی کمیونٹی نے نائنٹی ٹو نیوز کے اعلامیار کے سافتی کردار کو بہت سراہا ہے انہوں نے اپنے پیاروں کی رہائی پر بھی بہت خوشی کا اظہار کیا ہے جویدو رحمان نائنٹی ٹو نیوز کولنمپور ملیشیا پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں پاکستانی اور مقامی مسلم کمیونٹی کے تعاون سے بنی پہلی مسجد باب العلم میں نماز اور دینی تدریس کا باقاعدہ آقاس کر دیا گیا یہ ریپورٹیں کیے پرتگالی دارالحکومت لزبن میں پاکستانی اور مقامی مسلم کمیونٹی کے تعاون سے تعمیر کردہ پہلی مسجد باب العلم میں نماز اور دینی تدریس کا عمل شروع ہو گیا اس موقع پر قائم مقام پاکستانی سفیر صرف رازگوہر کو خصوصی طور پر مدوق کیا گیا تھا صرف رازگوہر کی آمد پر پاک پرتگال اسیسویشن کے چینمن محبوب احمد امام مسجد سید افتخار حسین شاگردیزی عبدالوحد افریدی اور دیگر نے ان کا بھرپور استقبال کیا اس موقع پر وہاں موجود بچوں نے قائم مقام پاکستانی سفیر کو کل دستہ پیش کیا امام مسجد سید افتخار حسین شاگردیزی نے تلاوت قرآن پاک کے بعد درود اسلام کا نظرانہ پیش کیا اور رمضان شریف کے پہلے جمعہ کی نماز کی امامت کی سعادت بھی حاصل کی نماز جمعہ المبارک کے اختتام پر سفیر پاکستان صرف راز گوھر نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا اس موقع پر انہوں نے مسجد کی تکمیل پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی مشکل کام تھا جسے مقامی کمیونٹی نے انتہائی احسن طریقے سے سر انجام دیا انہوں نے مسجد کی تکمیل پر مقامی پاکستانی کمیونٹی کو مبارک بات بھی پیش کی اور مستقبل میں بھرپور تعاون کا یقین بھی دلایا مسجد کی کوئی نہ کوئی مدد کریں تاکہ مسجد کا جو رہنا وہ سسٹم چلتا ہے جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں پرسنیلی ذاتی طور پر ہم آپ کو نظر کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے بھائی ہیں کمیونٹی میمبر ہیں پاکستانی ہیں آپ کو کسی قسم کا مسئلہ داکومنٹس کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو کوئی آپ کو میسی سے ریٹیڈ مسئلہ ہو آپ کو کوئی پورچوگیز گورنمنٹ سے بھی مسئلہ ہو جس میں ہم آپ کی مدد کر سکیں ہم ان کو اپروچ کر سکیں آپ کو فانمکس میں مسئلہ ہو آپ کو سیت میں مسئلہ ہو آپ کو کسی منسٹر میں مسئلہ ہو آپ کو اس طرح کوئی بھی مسئلہ ہو اس موقع پر موجود دیگر حاضرین نے بھی مسجد کی تعمیر پر مقامی کمیونٹی کو مبارک بات پیش کی ماشاءاللہ سے لزبن پرتگال میں جو پاکستانی پہلی مسجد کی بنیاد ہم لوگوں نے رکھی تھی پاکستانی کمیونٹی نے مل کے رکھی تھی اس کا آج رمضان المبارک میں پہلے جمعت المبارک میں افتتا کر دیا گیا اور پاکستانی کمیونٹی میں بہت خوشی پائید ہے پوری پاکستانی کمیونٹی کو مبارک رمضان کے پہلے جمعت المبارک کے دن اس بڑی مسجد کا بڑا عالی شان افتتا ہوا ہے اور بڑا اچھا جن سے افتتا ہوا ہے اور بڑی بابرکت دن ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ حدینی مدارس تدریس اور تجوید کا کام شروع ہے ہمارے امبیسیڈہ رائے اور مسجد کا افتتا ہوا پانچ وقت کی نماز کا آغاز ہوا رمضان المبارک کا بابرکت دن تھا جمعت المبارک کا دن تھا اور مسلمانوں نے بڑی جرگ اس میں کارپریٹ کیا بہت اچھا ہوا یما شریف کی نماز ہوئی اور سرفراز گہر صاحب اس میں شامل ہوئے آج اللہ کریم نے ہم سب کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آج سے اس مسجد میں پنچ وقت نماز ہوا کرے گی اور بچوں کی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا ہے آپ سے پر تعاون کی امید ہے اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ سب اس قائر خیر میں شرکت فرما کر صحابہ دارین حاصل کریں گے تمام احباب زیادہ سے زیادہ تشریف لائے کریں اور تعاون کیا کریں اور یہاں پر آ کر اپنے تمام مسائل کے اوپر گفتو کریں یہاں پر جتنے بھی پاکستانی کمیونٹی کے اور مسلم کمیونٹی کے دیگر کمیونٹی میں بھی مسلمان یہاں پر موجود ہیں تو تمام احباب کے لیے یہ ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہے اور یہ اکٹھا ہونے کی ایک جگہ ہے تمام احباب جہنبہ ضرور تشریف لائے کریں دینی تدریس کا تو آغاز ہو چک ہے اور ساتھ آگے انشاءاللہ اردو کی کلاسیز بھی شروع ہو جائیں گی تو اس مبارک مہینے کی برکتوں سے اسی رمضان میں الحمدللہ مسجد براندوہ میں جہاں پہلے صرف جمعہ کے نماز پڑھا جاری تھی اب الحمدللہ پانچ ٹائم جو ہے وہ باجمات نماز کا بھی آغاز ہو چکا ہے پاکستانی کمیونٹی نے اس موقع پر پاکستانی سفیر سرفراز گوھر کو اپنے مسائل سے بھی اگاہ کیا اس موقع پر سفیر پاکستان نے کمیونٹی کے مسائل کو فوری طور پر حل کرانے کی یقین دہانی کرائی پاکستان کمیونٹی روس کے زیر احتمام سفارت خانہ پاکستان موسکو کے کانسلر جنرل آمر پرویز کے عزاز میں افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی پاکستانی کمیونٹی روس کے صدر خلیل رحمان کی جانب سے سفارت خانہ پاکستان موسکو کے کانسلر جنرل آمر پرویز کے عزاز میں افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس کی صدارت چیرمن پاکستان کمیونٹی نور حبیب شاہ نے کی آل پاکستانی آورسیز آرگنیزیشن انٹرنیشنل روس کے جنرل سیکیٹری جواد احمد سلہریہ سمیت پاکستانی کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کانسلر جنرل آمر پرویز کا کہنا تھا کہ روس میں مقیم پاکستانیوں کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے احترام رمضان کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی جس میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی امیر علی کی ریپورٹ دیکھئے سعودی دارالحکومت ریاض میں قائم پاکستانی سفارت خانے میں منقضہ تقریب میں مقررین نے رمضان المبارک کی اہمیت پر روشنی ڈالی تقریب میں شریک دیگر افراد نے اس بات کا عادہ کیا کہ وہ پاکستان کی بھلائی اور بہتری کے لیے عمل پیرا رہیں گے اور مشکلات کو باہمی طور پر حل کرنے کی کوشش کریں گے اس موقع پر پاکستانی سفیر راجہ علی اجاز نے کہا کہ تقریب کا مقصد رمضان کے بابرکت مہینے میں مل بیٹھنا تھا اور باہمی امور پر مل کر گفتگو کرنا تھا تاکہ مسائل کو احسن انداز میں حل کیا جائے رمضان کی نسبت سے ہم چاہتے تھے کہ کمیونٹی سے ملے اور ہمارے جو کلیکٹیو اشیوز ہیں ان کو ہم بیٹھ کے ذرا ڈسکس کر لیں ماہ رمضان کا موقع ہے صلات بھی ساتھ کر لیں تو اچھا رہا تقریب میں شریک دیگر شرکانے بھی سفارت خانے کی کاوش کو سراہا اور کہا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں مل بیٹھنے کا موقع میں اثر آیا وہیں پر باہمی امور کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی آج کل زمانے میں جو کہ چل رہا ہے نفس نفسی اس میں ہم یہ ایک پیار و محبت کی فضاء دیکھ کے دل کو بڑی رہات محسوس ہوتی ہے اور یقیناً اس سے آپ نہ صرف ایک دوسرے کے اندر نیٹورکنگ کر رہے ہیں بلکہ اچھے پیغامات بھیج رہے ہیں جس طرح ایک گلدستے کے اندر پھول ہوتے ہیں اس طرح آج تمام پاکستانی یہاں پر اگٹھے تھے یہ لگ رہا تھا کہ ایک گلدستہ ہے جس کے سارے پھول ہیں بغیر یہ نہیں جانتا تھے کہاں سے ہم کہوں نے لیکن ایک بہترین ایونٹ آرگنائز کر کے ایک کمیونٹی کے لیے بھی کیا گیا اور سیکنڈلی ایک اور بات جس جو میں آج کی تقریب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام بھی ہمیں درس دیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا تقریب کے اقتدام پر پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا بھی کی گئی متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ میں شارل واحدہ پر پاکستانی کھانوں کے ریسٹورانٹ التہذیب کا افتتاہ کر دیا گیا افتتاہی تقریب میں پاکستانی کمیونٹی سمیت دیگر افراد نے کسیر تعداد میں شرکت کی اور پاکستانی کھانوں کا مزا لیا التہذیب ریسٹورانٹ کی رنگا رنگ افتتاہی تقریب کا حوال جانیں گے سید مدسر خوشنوت کی اس ریپورٹ میں پاکستانی کھانوں کے دیوانوں کے لیے خوشخبری شارجہ میں شارل الوحدہ پر التہذیب ریسٹورانٹ کا افتتاہ کر دیا گیا ریسٹورانٹ کا افتتاہ پی ٹی آئی یو اے ای کے مرکزی رہنمہ حاجی میر حسن نے کیا التہذیب ریسٹورانٹ کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے کھانوں میں گھر جیسا مزا تھا مہمانوں نے کھانے کے ذیکوں کو بے حد سرہا پاکستانی کھانوں کے لیے ریسٹورانٹ کے مالکان نے سپیشل شیف کریچی اور لاہور سے منگوائے ہیں اس ریسٹورانٹ کی خاص ڈشیز میں متن کنہ ہے جسے پتھر کی ہنڈی میں تیار کیا جاتا ہے جبکہ اس کی حلیم اور پڑاو کا بھی کوئی جواب نہیں ریسٹورانٹ کے مالک منور عبدالحق عوان کا نائنٹی ٹیون نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہاں پاکستان کے روایتی کھانے تیار کیا جاتے ہیں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایک بار جو اس ریسٹورانٹ کا کھانا کھائے گا وہ بار بار آئے گا یہ پاکستان سے سپیشل کھوک ہیں ہمارے ایک کراچی سے ہیں ایک لاہور پنجاب سے ہیں مشہور ڈشیں جو ہماری سجی ہے مٹن کنہ ہے مٹن کنہ ہم بناتے ہیں یہ پتھر کی آنڈی میں یہ دو چیزیں ہماری سپیشلسٹ ہیں ہمارے پاس تقریباً لوکل بھی آتے ہیں امانی بھی آتے ہیں اور مصری لبنانی سارے ہی آتے ہیں ہمارے پاس ہمارے کھانا ماشاءاللہ پاکستانی کھانا تو سارے نیشنلٹی جتنی بھی ہے سب پلائی پر یہ ہمارا ریسٹورنٹ ہے شارجہ الوادہ روڈ پہ التہزیب کے نام سے میسیج یہ دوں گا کہ ایک بار ہمیں موقع دیں ہم آپ کی خدمت کے لئے یہاں پر بیٹھیں اور آپ کو انشاءاللہ گھر جیسا ٹیسٹ دیں گیا تقریب کے مہمانے خصوصی حاجی میر حسن کا کہنا تھا کہ وہ دعا گو ہیں کہ یہ ریسٹورنٹ خوب چلے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے آج جس ریسٹورنٹ کا افتتہ ہوا تو مجھے بہت اچھا لگا اور کانا بھی بلکل ٹیسٹی ہے سب بندی تحریب کر رہے ہیں جتنے بھی لوگا آ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو بلکل پریزنگ کر رہے ہیں اور اللہ کرے کہ اس میں برکت ڈالے اور اس کے حلال نصیب پرمائے مہمانوں کا نائٹی ٹیو نیوز سے گھتگو میں کہنا تھا کہ ریسٹورنٹ کا کھانا بہت ہی مزدار تھا بریانی حلیم چکن سجی سب کھانے لا جواب تھے میں تو یہ کہوں گا it's a great initiative toward success اور میں مبارک بات دیتا ہوں منور بھائی کو اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ اللہ تعالی ان کو کامیاب کریں مجھے تو سب سے پہلے اس ہوتل کے جو اونرز ہیں ان کو بہت مبارک بات دینی ہے اور کہنا ہے کہ بہت امدہ جگہ پہ امدہ خانہ خلایا ہے سبھی لوگوں کو منور بھائی کی بڑی کوچش ہے اور ہم نے بڑی کافی سے اس محنت کے ساتھ اس کو بنایا اور جہاں تک کھانوں کا تعلق ہے وہ بہت ہی عالی قسم کے اور بڑی ٹیسٹی بنائے ہیں انہوں نے خاص طور پر بریانی چکن دکا اور جتنی چیزیں اس طرح بہت لذیذ بنی ہوئی ہیں تقریب کے اختتام پر شرکا نے ریسٹورنٹ کی ترقی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا اس موقع پر اندازامی نے تمام مہمانوں کا خصوصی شکریہ ادا کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدسر خوشنود شارجہ متحدہ عرب امارات رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دنیا بھر میں خوشیوں کا سماں اور رحمتوں کے سمیٹنے کے ساتھ ساتھ افتار ڈنر کا سلسلہ بھی جاری ہے اٹلی کے شہر ملان میں پاکستانی کونسل خانے میں بھی ایک بابرکت محفل کا احتمام کیا گیا عالمی شہرتیافتہ کاری اور نات خان سید صداقت علی شہر نے تلاوت کلام پاک اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیع عقیدت پیش کیا تفصیلات تنویر ارشاد کی ریپورٹ میں دیکھئے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں میلان میں پاکستانی کونسلیٹ کی جانب سے خصوصی محفل کا احتمام کیا گیا جس میں عالمی شہرتیافتہ کاری اور نات خان سید صداقت علی شاہ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے تار ڈنر میں پاکستان تحریک انصاف اٹلی کے رہنمہ میاں آفتاب احمد پیپلز پارٹی اٹلی کے صدر سکندر گوندل اسلامی سوسائٹی اٹلی کے صدر تاہر چودری اور کمیونٹی کے دیگر رہنمہوں نے بھی شرکت کی کاری صداقت علی شاہ نے خوبصورت لاوت اقلام پاک اور نات سنا کر اہل ایمان کے دل منور کر دیئے کاری صداقت کا کہنا تھا کہ دشتگردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا پاکستان میں تمام مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء نے مشترکہ طور پر دشتگردی کے خلاف فتوہ جاری گیا پاکستان جو ہے وہ آمن کا گہوارہ ہے پاکستان آمن کا ملک ہے اور اسلام آمن کا سب دیتا ہے اسلام میں دشتگردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو شخص بھی اس قسم کی حرکت کرتا ہے وہ اس کا ذاتی فیر ہو سکتا ہے اس میں پاکستان کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے اور اس کے خلاف دشتگردی کے خلاف پاکستان ایک فتوہ جاری ہوئے کانسل جرنل ملان ڈاکٹر چہدری منظور احمد نے مستقبل میں ایسے پروگراموں کے انعقاد جاری رکھنے کا عادہ کیا انہوں نے کہا کہ کانسل خانہ دنیا بھر میں پاکستان کا مصبت امیج اجاگر کرنے کے لیے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں پارٹیز کے بھی لوگ تھے مذہبی گروپس کے بھی لوگ تھے صحافی برادری سے بھی کسیر طرح میں لوگ آئے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہ اپنی طرز کا پہلا پروگرام ہوا ہے اور لوگوں میں نہائیت مقبول ہوا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی جب ہم اس طرح کے پروگرام کریں گے پاکستان کے ہماری برادری کے جو لوگ ہیں اٹلی میں رہ رہے ہیں وہ ان پروگراموں میں شرکت کریں گے الاکہ پاکستانیوں میں اتحاد اور ایک آنگر وہ مزید پرمان چڑھیں ہم انشاءاللہ اس وصلے پر اپنی پروگرام پر جانے گا پروگرام کے اقتطام پر کاری سید صداقت علی شاہ نے کانسلر جرنل ڈاکٹر چودری منظور احمد کو پیغام پاکستان کی کتاب پیش کی جبکہ حافظ جعوید وارسی نے پاکستان کے امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کرائی دبائی میں سجا حسیناؤں کا میلا اس بار حسیناؤں نے اروسی لباس پہن کر رامپ پر جلوے بکھیرے یو اے برائیڈل بیوٹی چیمپینشپ 2019 کے دوسرے ایڈیشن میں معروف فیشن ڈیزائنرز اور بیوٹیشنز نے شرکت کی دلکش اور رنگا رنگ میلے کا احوال جانتے ہیں سید مدصر خوشنود کی ریپورٹ میں یو اے برائیڈل بیوٹی چیمپینشپ 2019 کے دوسرے ایڈیشن میں ستاروں کی کہکشان زمین پر اتر آئی روسی لباس پہن کر کیٹ ووک کر کے موڈلز نے شو میں چار چاند لگا دیئے برائیڈل چیمپینشپ میں ملکی اور گیر ملکی موڈلز نے حصہ لیا اور شرکہ سے خوب داد وصول کی گیر ملکی گلوکارا نے سٹیج پر مشہور انگریزی گانے گا کر آگ لگا دی حاضرین جھومنے پر مجبور ہو گئے شو کے چیف اورگنائزر ڈاکٹر منصور الابیدی کا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا اس برائیڈل چیمپینشپ میں مختلف ممالک سے گیارانٹی میں حصہ لے رہی ہیں جبکہ دنیا کی مشہور میک اپ آرٹسٹ اور مارڈلز بھی اس شو کا حصہ ہیں ہم نے 11 ٹیمز ہم نے 11 ٹیمز تنیٹ اور یہ فانتیسک میک اپ آرٹس چیمپینشپ میں ملکی گیارانٹی میں حصہ لے رہی ہیں اور یہاں پہنومنیل ترن اوٹ شو میں حصہ لینے والی مارڈلز اور شرکا کا کہنا تھا کہ انہیں اس شو کا حصہ بن کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور اتنے بڑے شو میں اپنے ملک کی نمائنگی ان کے لیے فخر کی بات ہے بیوٹی اس کے لیے اپنے ملک کی نمائنگی سوچا کو تک بہت خوشی ملک کیجاوری ہے اس کے لیے پر نمائنگی ملک کی ڈالک کی بات ہے کہ ایساس خوشی ملک کی نمائنگی اور مجھے نمائنگی آپ کو سے ملک کینیا ہے کی درس میں ملک کی ملک کی بات، اس سے ملک کی نمائنگی سب نے بہت اچھا میک اپ کیا مlolz نے بہت اچھا پروم کیا their dresses are amazing it's beautiful and we thoroughly enjoy the show this year I think it's an amazing event I attended the last two events for Mansour's event beauty championship so yeah I am glad that he invited me again UAE bridal beauty championship 2019 کے دوسرے ایڈیشن میں سابق پاکستانی صفیر جاوید ملک بطورے ممان خصوصی مدود تھے جبکہ گیر ملکی شروعہ کی جانب سے بھی شوک و خوب سے رہا گیا کیبنا ٹیم کے ساتھ سید متصر خشنود دبائی متحدہ عرب امارات اس بلیڈن سے اب تک کے لیے اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکے